بابا جی سے صدی اللہ علیہ وسلم فتح مسلم رحمت اللہ کا رہا ہے آزرین سے پوچھا کے جب اللہ کیا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بندہ مریض ہو بندہ مریض ہو کرمدور ہو اس کو خوراک اور دوائی نہ دی جائے تو مرنا جائے گا بابا جی کا فرقہ دے یہ بابا جو دالیس کی پر تشریف ہی کرتے ہیں اور وہ تشریف کے اندر کیا کمال ہے بابا جی پوچھتے ہیں یہ بندہ مریض ہے کمال ہے اس کو کھانے پینے کے لئے اور میڈیسن نہ دی جائے تو سبیوں کو مرنا جائے گا مر جائے گا مر جائے گا آپ فرماتے ہیں جس طرح مریض بغیر خوراک اور میڈیسن کے مر جائے گا اسی طرح بندہ مومن کو تین دن تک اگر علم اور حکمت کی بات نہ بتائی جائے تو اس بندہ مومن کا دل مر جائے گا کیا بات سبحان اللہ یہ بات اگر زیر مخیر ہو جائے تین دن گلر جائے اوہ مومن اوہ مومن تین دن گلر جائے اس کو علم کی کوئی بات ہی نہیں سنی پر ہی ملی اور حکمت کی کوئی بات اس کو ملی نہیں تو اس کا دل آپ فرماتے ہیں مردہ ہو جائے گا اس پر امام غنالی نے پر تشریح کی وہ کہتے ہیں یہ باپا جی ہے وہ اس لئے درست بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسی بات ہے پر تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا دل واقعی مردہ ہو جائے گا ہاں اس کو شعور نہیں ہوگا اگر بیٹوں میں کیمتی ہے اس کو شعور نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں شعور کیوں نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ دنیا میں مغد ہے وہ دنیا میں دنیا داری سے کمجھ پہ یا ہوتا ہے دیل کی ہوتا ہے دیل کی ہوتا ہے دیل کی مغد ہے انہیں ٹینشن نہیں ہے کونی نہیں بار سے کامی نہیں مطلب ہے اب وہ دنیا میں مشہور گنا ہے امام غنالی لکھتے ہیں جب مرنے کا وقت آتا ہے موت آتی ہے اس وقت دنیا کے مشاغل اسے چھوڑ جاتے ہیں مر لگا ہے نا منجھے کے بے آئے ہیں وہ دنیا کیلے رہے ہیں دنیا کیلے آئے ہیں جب مرنے لگا ہے تو دنیا کے مشاغل اسے چھوڑ گئے اب ایک دیلی کوس کے پاس بچا تھا جو ایمان کا مرکز تھا اب جب دن کی طرح متوجہ ہوا تو اس نے دیکھا میرا دیل کو مردہ ہو گیا اب وہ مردہ دیل پر افسوس کرتا ہے اب نا مغزالی ایک حدیث پاک لکھتے ہیں اور وہ حدیث مجھے یہاں آ کر سمجھ جائے کیا اکمال کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر فرمایا خادم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سو لیاون فا اذا باتو انتا باہو انا سو لیاون میں جاں گا ہے چھوڑا ہے جب آلہ لکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں اس کی حرار ہوتا ہوگی سلطان کا فرما اور کیا کمال کی تسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہیں فَإِذَا مَاتُو جَبْ انہیں موت آتی ہے انتا باہو تو یہ جاگ جاتے ہیں کیا بات ماشاء اللہ کیا بات کیا بات جب ابھی سوئے ہوئے ہیں امام غزالی اس کی تسریف کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار کے فرمانے کا مطلب سمجھو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ یہ حق ہے اس میں کچھ بھی غلط ہو سکتا اب حضور یہ فرما رہے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں جب ان کو موت آئے گی آتی ہے تو یہ جاگ جاتے ہیں مطلب یہ کیسے سمجھ جائے گی بندہ سلاسلے بچ سے ہے نا تیانو در کوئی نہیں ماشی یہ ناظرین میں توہاں نہیں آتا سکتا لیکن ماشی یہ آتا ہے جاگ سکتے ہیں جس دہتے ہیں وہ جاگ رہے ہیں تکدابی آئے پہا تکدابی ماشی دان لوگ یہ پہا گو بچوں تکیان تکیمی بستی ہو جانی ہے تکداب ماشی دان لوگ پہا ماشی آئے پہا ماشی آئے پہا اے ستیر کیوں آپ یہ آئے پہا اوہ غافل اوہ غافل وہ دیتوجہ نہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اناس و ریاہن لوگ سوئے ہوئے ہیں ستیر لوگ سوئے ہوئے ہیں مطلب آپ نے ایند پر آپ نے دیل کی طرح مطبطی ہونے سے غافل ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی دنیا کی مشادل اور مصروفیات اسے چھوڑ جائے گی تب اکھی گھنے گی کہ دیل ہی لے کے جانا تھا وہ تو زندہ ہے دیل ہی تو لے کے جانا تھا اس کی باردہ میں اور وہ تو مردہ ہے